بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام میں زیادہ گفتگو نہ اس موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ گفتگو کرنی چاہیے لیکن میں توجہ دلوانا ضروری سمجھتا ہوں ایک اہم نکتے کی طرف کہ جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور بالخصوص اہل بیعت کے چاہنے والوں کو اس زمانے میں علم اور عمل کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے دشمن جہاں مختلف طریقے اپنا چکا فسادات برپا کرنے کی اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے اس نے ایک الگ پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے اور وہ ہے کچھ نادان کچھ جاہل اور بدبخت لوگوں سے توہینے اہل بیعت کا وہ ارتکاب کرواتا ہے میں تمام شیعانے حدر قرار بالخصوص وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں ان سے ملتمس ہوں جو مختلف گروپوں میں ہیں اور اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ مناظرے کے لیے تیار رکھتے ہیں میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ خدا رہا علمی بات کریں اور اس دور میں دشمنان اہل بیعت اور وہ لوگ جو نے اہل بیعت پہ ظلم و ستم کیے کتابوں کی روح سے ان کا کردار رکھائے ہمیں نام لینے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر نام لیں گے تجھے صرف کہا گیا ہے نا کہ جب تم ان کے بروں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچوں کو برا کہیں گے ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا ہمیں صرف دشمن کی جو ہے وہ پہچان دلوانی میں ایسا نہیں کہا تھا کہ ہم نہ بتائیں بتائیں لیکن علم کی لیکن علم کے تناظر میں جو ہے وہ بتائیں علمی کیفیت میں بتائیں علمی اہمیت دلیل کے ساتھ بات کریں جب آپ ایسے ہی بے تکے طور پر ان لوگوں کے خلاف بولیں گے اپنا مو کھولیں گے کہ جو واقعا دشمنان اہل بیت تو تھے لیکن آپ کا انداز ان لوگوں کے بارے میں جو آپ اپنا رہے ہیں ہو سکتا ہے بلکہ یقینا وہ جو ان کے چاہنے والے ہوں گے ان کے دلوں کے اوپر ناغوار گزرے گا لہٰذا وہ آپ کے اچھوں کی توہین کریں گے اسی لیے ہمارے فقہا کا یہ فتوہ موجود ہے کہ کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین جائز نہیں ہے یہ جو فقی ہوتا ہے نا اس کے پاس پروردگار نے اسے من و من عقل دی ہوتی ہے اس کے پاس من و من علم ہوتا ہے یہ یہاں نہیں یہ دور اندیش ہوتا ہے یہ جانے کہاں تک دیکھ رہا ہوتا ہے فقی ایسے فتوہ نہیں دیتا کئی سال پہلے ریبر موظم سید علی خامنائی ایت اللہ جنابی حسین حسین نجفی ایت اللہ جنابی اہل حسین سستانی اور دیگر تمام فقہا جو ہمارے موجود ہیں پروردگر ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے انہوں نے یہ واضح ترین فتوہ دیا تھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ اہل سنت کے مقدسات یا کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین کو ہم شیعانِ حیدرِ قرار جیز نہیں سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے فقہا کا فتوہ تھا اگر قوم و ملت اس فتوے پہ غور کرتی اور باقی مذاہب کے مقدسات کی توہین نہ کرتی تو آج یہ دن جو آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں نہ دیکھنا پڑتا خدا رہا خدا رہا غور کرے کیا اس سے بڑھ کے کوئی اور توہین ہوگی کہ ایمام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کی شان میں اس قدر غستاخیاں کی جا رہی ہیں اب اس غستاخی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی غستاخ بن جائیں اس غستاخی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی گالیاں نکالنا شروع کرنے بلکہ اس کا اگر بدلہ لینا ہے تو علم کو عام کرو عمل کو عام کرو اور عملی اعتبار سے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم علم کے پیروکار ہیں ہم جہارت کے پیروکار نہیں ہیں ہمیں موقف ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہم چلے بھی جائیں تو ہمارا جو دشمن ہے جو ہمارا مخالف ہے وہ بھی ہمارے وجود کو ترسے لہٰذا اس موقع پہ اتحاد کو قائم کیا جائے سنی شیعہ اتحاد عام کیا جائے بہت سارے آشکان اہل بیعت موجود ہیں کہ جو شیعہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے لیکن اہل بیعت کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں لہذا میں ملتمیس ہوں کہ ہر مذہب کے مقدسات کا احترام کیا جائے اور ایسے واقعات جو ہو رہے ہیں اس کی پرزور ہم تمام مضمت کرتے ہیں شیعہ نے حیدر کرار اور حکومت سے اپیر کرتے ہیں اور دیگر ذمہ دار اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے واقعات پہ توجہ دی جائے اور نوٹس لیا جائے لیکن اگر نہ لیا گیا تو اگر شیعہ قوم اس کے مدے مقابل کھڑی ہو گئی تو یہ بہت بڑی مشکل بن جائے گی ہم اتحاد پسند لوگ ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو بلکہ ہم تمام پاکستانی بھائی بھائی ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں لہٰذا ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے علماء کی اقوال کو سننا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور علماء کی پیروی کرتے ہوئے ایسے واقعات کی مضمت کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں ایک بہترین موقف اپنا کر علماء کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان کو دینا چاہیے تاکہ آئندہ سے کبھی بھی ایسے واقعات رونما نہ ہوں جن سے کسی بھی مذہب کی نیوازاری ہوتی ہو کسی بھی مذہب کے مقلصات کی توہین ہوتی ہو ہمارا شیعانِ حدرِ قرار کا یہ عقیدہ ہے اور ہماری یہ فکر ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے مقلصات کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے نہ علماء سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے فقہات سمجھتے ہیں لہٰذا ہم یہ تقاضی کریں گے کہ اہلِ بیعت کی شان میں غستاخی کرنے والے ہر ملعون کو ہر دشمن کو کیفرِ کردار تک پہنچا جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی بدبخت کوئی بھی ملعون اہندہ سے ایسی غستاخی کرنے کی جررت نہ کرے پروردگار ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور ملک پاکستان کی پروردگار حفاظت فرمائے اور دشمنانِ اسلام دشمنانِ اہلِ بیعت اور دشمنانِ پاکستان کو نسط و نابود فرمائے پاکستان زندہ بات تاکہ